پاکستان مسلم لیمان، پاکستان مسلم لیمان، لاکھ تم قدم بہو، صحابہ کا جو غلال ہے، صحابہ کا جو غلال ہے، آپ میں بست میں تمیش ہوں، فائد حضیات جناب خزار اور مجیوز صاحب سے جو آپ نے خیالات پیدا کرتا ہوں میں ان سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں میرے بارے میں، بہت سالے میرے دوستوں میں، میرے جو جان سبکیوں میں، بھائیوں میں اس نے جن کا ادار کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کے مطابق اترے ہیں، آپ کافی دیل سے یہاں بہت ساری باتوں پر سننے کے لیے بیدار ہوں گے انشاءاللہ ترکیاتی کاموں کے والے سے جس طرح میں نے دو چار باتیں کی ہیں، اس سے حد کردی یہاں اس یونیل کونسل میں جو مجھے بتایا کہ تقریباً نہ کہ پھر روڈ کے لیے تقریباً پانچ لاکھ روپے، ٹرنڈر میں اس کا ہو چکا ہے جمندریاں روڈ کے لیے پانچ لاکھ سوڑے پانچ لاکھ سارا ہوتکہ ہے۔ جو انشاءاللہ کے لیے ضرورت ہے، پسند انشاءاللہ اس کو بھی ہم دو ہمیں پڑھنے لے انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اور جمندریاں چھا روڈ کے لیے یہ ابھی روڈوں کے لیے اس لیے پانچ لاکھر میں یہ باقی پورے علاقے ہیں، ٹرنڈر میں بلکہ پورے دلہ کنسل میں ہماری تنگیات ہیں جہاں کچھا روڈ کے لیے جائے ہیں۔ جہاں روڈ میں ہماروں بنائے جائے ہیں۔ لیکن احمد اللہ کوئی ایسا محلہ نہیں ہے۔ بلکہ میں کل کوئی ایسا محلہ کوئی ایسا محلہ کوئی ایسا کر رہی ہے۔ بہت ساری جگمہ ایس والا میں یہ ہاتھ گھر تک روڈ پہنچی ہے۔ لیکن ان کو پکا کرنے کی روڈ کیونکہ بغیر پختری کہ یہ روڈ ایک بارے سے اتھراب ہو جاتی ہے۔ اب ہماری تردیہ آگئی ہے کہ جو مہم روڈ ہیں ان کو پکا کریں گے ان کے ساتھ لنک روڈ جو ہیں ان کو بھی انسلہ پکا کریں گے۔ ان کے لیے ہم نے صوبائی سبلی میں برپور مطالبہ بھی کیا ہے۔ اتجاز بھی کرتا رہے ہیں اور ہم نے پہلی دفعہ اس خیبر پخصنفاج سنگلی کی پہلی دفعہ یہ واقعہ ہے کہ اپوزیسن کے تمام امران نے وزیرا اللہ ہاؤس کے سامنے جا کر اتجاز کیا۔ اور ایک میں بلک کو دفعہ کیا ہے کہ ہمارے راکھوں کو کیوں معروم کر رہے ہیں ان لوگوں کا حق بانتا ہے یہ کسی ممبر کا حق نہیں ہے عوام کا حق ہے۔ اور جو طوبے کی ہائی کوٹ ہے اس میں ہم نے باقیدہ دوستر یہ کیسا ہے کیا؟ تمہارا مطالبہ جیسے کی طرف سے آپ نے وکید پکڑ گئے کہ ہمارے رہلاقوں کے لوگوں کا حق دیا جائے۔ جس کے نتیجے میں ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو طوبائیے کے ڈیپ اگر کیا ہے اس میں برابری قصد کہا کے کسی کو کوئی معروم نہیں کر سکتا۔ یہ قانون بھی کہتا ہے آئین بھی کہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جس کسی چیز کا اثر عبادہ کیا کوئی اس پر عمل نہیں کیا۔ جس کے ساتھ اعلان کیا بالکل اس کے برقس کام ہوا ہے۔ تین سالوں میں آپ نے بھی دیکھ لیا ہم نے بھی دیکھ لیا۔ پر کوئی امید نہیں ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہائی کوٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی نہیں مار رہے۔ اب ہم اپوزیشن کے تمام پانیمانی لیڈر نے یہ مشرق کیا ہے۔ اور انشاءاللہ جلدی اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ جن جن اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کے ممبران کے حلقوں کو معروف کیا جا رہا ہے۔ وہ ان حلقوں سے عوام کو لے کر جس طرح میرا حلقہ پی کے چھوٹی ہے۔ اور نئیم کا حلقہ پی کے بطی ہے۔ ان حلقوں کو مانسے ہمیں محروم کر رہے ہیں۔ اور انگیر ملوٹا کا حلقہ اعتباد میں ہے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ یا اس طرح این پی یا دیجوائی کے مبران کے حلقوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم ان حلقوں کے عوام کو ساتھ لے کر پشاور لے کر وزیر اعلیٰ اس کے سامنے اتدار کریں گے۔ اور اس کے لئے ہم انشاءاللہ جلدی فیصلہ جو ہوگا مجھے امید میں آپ کو اجلاب ہوگا آپ کو بھی جانا پڑے گا۔ اور یہ اس لیے جانا پڑے گا کہ آپ نے حقوق اصل کرنے کی جانا پڑے گا۔ اس کے لئے آپ جانا پڑے گا جو جانا پڑے گا اور اس کے لئے پھر گرمی ہے یا سردی ہے جانا ضرور پڑے گا۔ لیکن ہم انشاءاللہ سے پہلے آپ کو تکلیم نہیں دے رہے۔ آخری ہمتہ کاملے آپ کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہم امود ہے کہ اگر یہ کم عائمی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، حلاقی حکومت ہے، کامونی حکومت ہے۔ پھر اس کو ان لوگوں کا حفظہ نہیں چاہیے۔ اگر ان کو نہیں کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ہر قدم اٹھانے کے کے اتیار ہوں گے۔ دوسری بات کہ ہم بارا بی ایجو کا یہ لکھا دیا ہے، اوزائد رہانوں کے تو بلکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں خونسل میں بی ایجو دوبارہ تعمیر نہیں ہوا۔ اور کس میں سجیں گے؟ اس میں فاکستان مسلم لیگ نون نے بچھائی ہے۔ اس جلح نے ایک ٹو 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 ٹی اگریفیزیسن فاکستان مسلم لیگ نون نے لائے۔ اس جلح نے ایم این جیل اور ٹاکستان مسلم لیگ نون نے میرے دور میں بنائی ہے۔ اس جلح میں ہی آپ دیکھ کرتے ہیں کہ یہ جو خانپور سے لے کر دیوی جبر تک روڈ ہے آپ کے سامنے وہ مولتا ثبوت ہے۔ یہ اللہ کا فضل کرم سے ہم نے بنائی ہے۔ ابھی جو آگے جو مرنی سے لے کر جو ٹورزم کا ایک روڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ مزید جو نواز باب سے لے کر اس کو کشادہ کیا جائے گا۔ وہ ہمارے دور میں مرغوبوں ہم کر رہے ہیں۔ ہم نمائے میں انشاءاللہ ہمیں اس بات کا احساس کی ہے۔ لیکن ہم احساس احساس نہیں جتلاتے۔ ہم نے کسی جگہ تقصیل لگانے کا کوئی شوق نہیں رکھا۔ کسی جگہ کسی کرافاظوں کو جا کے تقصیل کھتانی کا کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا حق ہے کوئی احساس کی بات تو نہیں ہے۔ اور ہم اصل جو بات ہے جو عوامین اماندوں کے وہ ایک پالیسی بنا کر تمام لوگوں کا حق دلانا اور ان لوگوں کی جو ضروریات ہے مطلقہ ڈپارجمنٹ سے پورا کرانا یہ عوامین اماندوں کی ضروری ہوتی ہے۔ ہم اس لگر پر کام کر رہے ہیں کس طریقے سے صحیح معلوم ہے چاہے بڑیاتی نمائندے ہو، چاہے سبائی سمنی کے میں مر ہو، چاہے قومی سمنی کے میں مر ہو۔ ہم اس لگے سے کام کرتا کہ اس علاقے میں لوگوں کا ان کا حق مل سکے۔ یہاں کسی میں کونسل میں جتنی بھی جس طرح پکیر، راٹھی، بسول، بڑی بیک، تھوڑی، اور نیچے جس طریقے سے آتے ہیں، یہ چتہ بٹھ اور بگرمانگ ہے، پھر اس کے ساتھ سلمانی ہے، اور کھل سربوڑی ہے، سلمانی ہے، یا بسالہ، برانہ، برمانگ ہے، بسالہ ہے، قادر ہے، یہ بستیاں مختلف جو ہیں، ان کی جو 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 رویات اس کا مجھے ہلیتی ہے، حمد اللہ، اور دو اگر نہیں بھی ہے، مجھے بتاتے رہے تھے، جیتنے نمائندے ہیں، ممران صاحبہ نے یہ علاقے، جی پرائٹی کے ادائے وہ مجھے بتاتے رہے تھے، اور ان کا انشاءاللہ ہمیں اس بجٹ میں رقم مل گئی، بجٹ میں ہمارا حصہ مل گیا، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یونین کونسل کا جو حصہ بننے گا، وہ آپ کو ضرور دیا جائے گا، اس میں آپ کی سرکے ملیں گی، اس میں جہاں پانی کی ضرورتیں پانی لگا جائے گا، اور جہاں سکول وغیرہ کی ضرورتیں سکول بنایا جائیں گے، یہ ہماری اس وقت کی ایک پالیسی بھی اس بار کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی یہ تین سے رکھیں، کہ اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے صحیح کام کرنے کی، اور پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم کرے، کہ پاکستان کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی کی مناظر پر اللہ تعالیٰ مزید اس کی مدد فروا ہے تاکہ وہ ترقی کر سکے، میں ایک دب افیر آپ سب آزرین کا اور جتنے حضرات شریف کو امرتزمین کا شفیہ ادا کرتا ہوں، اسلام، زندہ بات، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ موسیقی 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 موسیقی